موسیقی مسجد نبی میں افطاری دسترخوان اجازت ناموں کا اجرہ مسجد نبی میں ماہ رمضان المبارک میں روزہ داروں کو افطار کرانی کیلئے لائنسس کی اجرہ کی کرروائی کا آغاز کر دیا گیا مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے اندر اور بیرونی سہنوں میں عام لوگوں کی جانب سے روزہ داروں کیلئے حصوصی دسترخوانوں کا احتمام کیا جاتا ہے مسجد نبی میں دسترخوان کیلئے منظور شدہ قواعد کے تح لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جس کیلئے انتظامیہ نے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا مملکت میں دورانی ڈریونگ موبائل پون کا استعمال یومیہ چار سو چپن حادثات سعودی عرب میں گزشتہ برس دورانی ڈریونگ موبائل پون کے استعمال سے یومیہ چار سو چپن حادثات ریکارڈ کی گئے سعودی ٹریپک پولیس کا کہنا ہے کہ ڈریونگ کے دوران موبائل پون کا استعمال انتہائی ہترناک ہوتا ہے دوبے سے آلین کی درمیان پہلی بار بس سرویس کا آغاز بھو گیا دوبے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کے زیدی اداری پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی کی جانب سے دوبے سے آلین کی درمیان بس سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے جس سے دوبے اور ابوزابی میں واقعہ آلین کی ہزار مصافر روزانہ پیدا اٹھا سکیں گے اب حبر تفصیل کے ساتھ لیکن اس سے پہلی اگر آپ دوست نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی سبسکرائب کے بٹن پر دبائی گا اور اس کے ساتھ والی بل کے آئیپکن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں مسجد نبی میں افتاری دسترخوان اجازت ناموں کا اجرا مسجد نبی میں ماہ رمضان المبارک میں روزداروں کو افتار کرانی کیلئے لائنسس کی اجرا کی کرروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے اندر اور بیرونی سہنوں میں عام لوگوں کی جانب سے روزداروں کیلئے حصوصی دسترخوانوں کا احتمام کیا جاتا ہے مسجد نبی میں دسترخوان کیلئے منظر شدہ قواعد کے تحت لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جس کیلئے انتظامیہ نے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا ہے اس بات کا اعلان ادارہ امور مسجد نبی کے جانب سے کیا گیا ہے سعودی حبر رسائی جنسی سے گفتگو کرتے ہوئے روزداروں کی افتار کمیٹی کے ڈاریکٹر محمد علومری نے بتایا کہ اجازت ناموں کا مقصد نظم زبط کو برقرار رکھتے ہوئے مسجد کے اندرونی سہنوں میں گنجائش کے مطابق لوگوں کو دسترخان کی جگہ محسوس کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے کمیٹی کی جانب سے افتاری کرنے والے مقررہ قواعد کے پابندی کرے جس کا بنیادی مقصد اسراب سے بچنا اور مزدن نبی میں سپائی کا خیال رکھنا ہے علومری نے مسجد کہا کہ افتاری کرانے والے انتظامیہ سے تاؤن کرے اور اس عمر کا خیال رکھے کہ وہ اضافی اشیاء مسجد کے اندر نہ لائے واضح رہے کہ حرمین شریپین میں ماہ رمضان المبارک میں دنیا بر سے مطامرین اور ظاہرین کی بڑی تعداد آتی ہے جو افتاری حرمین میں کرتے ہیں افتاری کرانے والوں کو مسجد کی انتظامیہ کے جانب سے حصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سپائی کا خاص خیال رکھے مملکت میں دورانی ڈریونگ موبائل پون کا استعمال یومیہ چار سو چپن حادثات سعودی عرب میں گزشتہ برس دورانی ڈریونگ موبائل پون کے استعمال سے یومیہ چار سو چپن حادثات رکارٹ کی گئی سعودی ٹریپک پولیس کا کہنا ہے کہ ڈریونگ کی دوران موبائل پون کا استعمال انتہائی ہترناک ہوتا ہے مخکمہ ٹریپک پولیس کی جانب سے شہراؤں پر سمارٹ کمری نصب کی گئی ہیں جو مختلف نویت کی ٹریپک خلاف وردیوں کو خودکار انداز میں ریکارٹ کر کے انہیں مرکزی کنٹرول روم میں ارسال کر دیتے ہیں دورانی ڈریونگ موبائل پون استعمال کرنے والے ڈریونگ ڈریونگ کا چالان کیا جاتا ہے ٹریپک پولیس کی جانب سے جاری آداد شمار میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس مملکت کی سطح پر ہونے والے حادثات زیادہ تر دورانی ڈریونگ موبائل پون استعمال کرنے سے ہوئے یہ امیہ چار سو چپن حادثات صرف موبائل پون کی وجہ سے ہوئے ہیں جن میں ہائی ویس پر ہونے والے حادثات کا تناسب زیادہ تھا محکمہ ٹریپک پولیس نے اس زمین میں ہدایات پر مشتمل کتاب کی بھی جاری کی ہیں مختلف مقامات پر انتباہی بورڈز بھی نصب کی گئی ہیں جن میں ڈریونگ کے دوران موبائل پون کی استعمال سے ہونے والے ہولناک حادثات کے بارے میں لوگوں کو حبردار کیا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈریونگ کے دوران پوری توجہ سڑک پر ہونی چاہیے موبائل پون کی استعمال سے توجہ ہٹ جاتی ہے جس سے ڈریور اچانک پیش آنے والے حالات کا سامنا نہیں کر سکتا اور حادثہ رونما ہو جاتا ہے دوبے سے آلینگ کے درمیان پہلی بار بس سرویس کا آغاز ہو گیا ہے دوبے روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ کی زیلی آدارے پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی کی جانب سے دوبے سے آلینگ کے درمیان بس سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے جس سے دوبے اور ابوزابی میں واقعہ آلینگ کے ہزاروں مسافر روزانہ پیدا اٹھا سکیں گے یہ اقدام آبوزابی کے ڈپارٹمنٹ آب ٹرانسپورٹ کے تاؤن سے اٹھایا گیا ہے روڈ آتاریٹی کے جانب سے اس روڈ کی نو نئی بسی بھی محتس کر دی گئی ہیں آتاریٹی کی ترجمان کے مطابق اس نئی بس سرویس کے اجرا سے سالانہ آڑائی لاکھ مسافر ان کو سہولت ہو جائے گی یہ نیا بس روڈ دوبے کے الغیبیا بسٹیشن سے شروع ہو کر آلینگ کے بسٹیشن تک ہوگا جس کا کل دورانیہ تیس منٹ پر محیط ہوگا تو دوستو یہ تھے آگ کے حوالے سے سعودی عرب کے تازہ ترین حبریں اور رحم معلومات مزید نیو اپ ڈیٹ اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کیلئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بائین کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ لیکن سبسکرائب کرنا مت بولی گا کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سعودی ریال کے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے بارے میں اور سعودی عرب کے تازہ خبروں کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں جسے آپ کو بہت پیدا ہوگا تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک حدا حافظ اوکے والسلام